ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیاء اور پردہ ہے حیاء عورت کا زیور ہے اور ہجاب ایک نعمت ہے یاد رکھو ایک خوبصورت دل ہزاروں خوبصورت چہروں سے بہتر ہے وہ رب کریم مہربان ہے جسے ایک عمل پسند آ جائے تو جنت عطا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے کیا سناؤں اپنے دل کا حال یاد رب تو تو میرے دل کا حال جانتا ہے میرے دل کو سکون بخش دے جس کو نماز سے عشق ہو گیا سمجھ لو پھر وہ خدا کے بہت قریب ہو گیا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی بہترین عبادت میں شمار ہے انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے حیاء کے پردوں میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے قرآن پاک دل کھول دیتا ہے لیکن اس کے لئے قرآن پاک کھولنا ضروری ہے چار چیزوں کو خوب سنبھال کر رکھو نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں سبان کو اور راستے میں نگاہ کو اچھے لڑکے پریشانی میں سگرٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہِ الہی میں رب کے آگے سجدے کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر حال میں رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے نماز فرض ہے لیکن دلوں کو توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لئے مجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں یہ اللہ پاک آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے راستے مشکل صحیح مگر مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں راستے اللہ پاک ہی بنا دیتا ہے جب دنیا کے سارے جھمیلوں سے تھک ہار جاؤ تو لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ پاک کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کیلئے ہزار راستے نکالنا مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا لوگ میرے بارے میں کتنے غلط انسازے لگاتے ہیں میرے نیت میرا اللہ پاک چانتا ہے اور یہ بات میرے اتمنان کیلئے خافی ہے امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارا وقت ہے اللہ پاک نہیں جو لوگ کہتے ہیں انہیں کہنے دو آپ کیا ہو یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے ہمیشہ امید اللہ پہ رکھو کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ پاک راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا سبر رکھ اور رب کا انصاف دیکھ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو